آج میں کچھ چند باتیں آپ سے ایسی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے محور بھی ٹھیک ہوئے گا اور ہم خود پہلے ٹھیک ہو جائیں گے کافلہ مدینہ جا رہا ہے لیکن اس سے بھی پہلے میرا دل جا رہا میں ایک دفعہ دبئی ملاج کی محفل پہ گیا تو میں چونکہ انجینئر ہوں میرا دل کیا کہ میں دیکھوں کہ جو خلیفہ ٹاور انہوں نے ڈیزائن کیا ہے وہ کس میتھڈ کے تیٹ کیا ہے میں اس کو دیکھوں چیک کروں اس کا جو ستکچر کھڑا کیا ہے وہ کیسے کیا کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ پہ ہے میرے خواہ میں اباب ہنڈرڈ سٹوری ہے تو وہاں جب ہم نے گاڑی پارک کی تو ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا وہ سگرٹ پی رہا تھا وہ پرادو سے نیچے اترا اور اس نے سوٹا لگایا اور سگرٹ پھینک لیا ایک عربی ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے ساتھ پارکی میں گاڑی کھڑی تھی گاڑی سٹارٹی تھی اور دورتا ہوا آیا اور اس نے وہ جو سگرٹ مزدور نے پھینکا تھا نا سڑکے اوپر اس نے آکے اٹھایا اور اٹھا کے ڈسٹ پن میں ڈال دیا اب جو ہمارے ساتھ بزرگ تھے گاڑی چلا رہے تھے تو انہوں نے ان سے سوری کیا اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جس نے سگرٹ اٹھا کے دس پن میں ڈالا جب سوری کیا تو اس نے کہا نہیں آپ معافی نہ مانگیں آپ پاکستانی ہیں یہ ملک میرا ہے یہاں کی صفائی کا فرض بھی میرا بنتا میں نے یہ واقعہ دیکھ کے بڑا سبق آسل کیا آپ باہر بیٹھے مشیر صاحب سے پوچھیں میں جب گاہ سے باہر نکلتا ہوں تو یہ بچے پاپڑ نہیں کھاتے ان کے جو شاپر ہوتے ہیں وہ کافی سارے پڑے ہوتے ہیں وہ میں خود اٹھاتا ہوں جب پڑے ہوتے ہیں تو بڑا گانگ لگتا ہے جب میں اٹھا کے دس پن میں ڈال دیتا ہوں تو میری اپنے گھر کے باہر صفائی نظر آکے میرا اپنا دل ہوش ہوتا ہے اور جب گوھر کیا اس بات پہ تو بندہ باہر کی صفائی نہیں کر رہا ہوتا باہر کی صفائی آتھوں سے ہوتی ہے لیکن جو اس کی انار ٹوٹتی ہے نا اندر کی صفائی خود بھو دونی شروع ہو جاتی ہے ایک تو بندہ جھک کا چیز اٹھاتا ہے بندے کی انا جھک جاتی ہے حاجز ہو جاتا ہے اور حدیث پاک میں آیا کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے نصف کسے کہتے ہیں ادھا ایمان اچھا نماز روزہ حاج زکاة نوافر سنتیں قرآن کی تلاور صدقہ خرات زکاة بے شمار دین کے کام ہے اور فرمایا کہ آدھا ایمان کس میں ہے صفائی میں وہ بدن کی صفائی ہو باطن کی صفائی ہو گھر کی صفائی ہو زبان کی صفائی ہو آنکھوں کی صفائی ہو دل کی صفائی ہو سینے کی صفائی ہو گلی کی صفائی ہو محلے کی صفائی ہو کوئی بھی صفائی ہو اس سے آدھا ایمان نصیب ہوتا ہے تو ہم نے خود تمدیل ہونا ہے خود چینج ہونا ہے جب تک ہم نہیں ہوں گے معاشرہ نہیں سمرے گا ہم اپنے گروں سے شروع کرے گا میں کوشش کرتا ہوں ویسے تو میرے بچے بہت زیادہ تابعہ دار ہے مجھے کرنے ہی نہیں دیتے اللہ پاک نے ایسی نعمت دیا ہے کہ اولاد مجھے کوئی کام اس طرح کا کرنے نہیں دیتی وہ شریعت کے پاباند ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں جہاں میں نے سونا ہے بیٹھنا ہے میں اس کی صفائی خود کروں کسی ملک کی میں نے ویڈیو دیکھی تو اس ویڈیو میں انہوں نے اس ملک کی جو ترقی ہے اس کا داروں مدار جو شو کیا وہ صفائی تھا وہ کیا تھا صفائی تھا کہ صبح سکول میں جو بچے جاتے ہیں ٹیچر بھی اور سکول کے بچے بھی اپنی اپنی کلاسوں کو صاف کرتے ہیں چمکا دیتے ہیں اور اس کو سجاتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں ہم نے بیٹھنا ہے اور وہ جب گھر میں آتے ہیں تو مرد اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہیں عورت اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہیں سارے اپنے اپنے صفائی کا خیال رکھتے ہیں ویسے یورپ میں جو یعودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ تو صاف نہیں ہوتے ہیں وہ تو چھے چھے مہینے نہ آتے ہی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے شریعت میں جب غسل واجب ہوتا ہے تو ہم چند منٹوں کے اندر اندر غسل کرتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر تو غسل ہے ہی نہیں وہ نا پاک ہیں ایک دن دبئی میں میں ائرپورٹ کے اوپر کسی گورے کے پاس بیٹھا تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے باہر ہم کورا کر کر نہیں پھینکتے اس جگہ سے آتی ہے ایسے تو ہمارے مسلمان بڑی عزیب بات کرتے ہیں کہ وہ بہت قوم ترقی کر گئی ہے وہ صفائی کا بڑا خیال لگتے ہیں صفائی صرف اسلام کے اندر ہے صفائی کا کانسپٹ کمال وہ ظاہری بھی اور باطنی بھی ہر طرف سے صفائی صرف اسلام میں ہے مسلمانوں کے اندر ہے اور کسی قوم کے اندر صفائی نہیں ہے اگر وہ صاف ہو جائے ہم تو بڑے فہر سے ان کی چیزیں پکی کھاتے ہیں بنی کھاتے ہیں جتنا بھی مکڈونل ہے یا جتنا فاسٹ فود ہے اور بھی کافی ساری چیزیں پروڈکٹ ان کی آتی ہیں ہم بڑے شوق سے لیتے ہیں حالانکہ وہ تو پاک ہیں ہی نہیں وہ تو نجاست والے ہیں پاک صرف مسلمان ہے تو آج میری اپنی سوچ تھی کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی صفائی خود کیا کریں بیوی ہے اس کا بھی ایک حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ادخر میں اولاد کو پالنے کے لیے بھی خود ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دنیاوی ظاہری پربرش مبارک ہوئی وہ کی تو اللہ نہیں لیکن ایک دائی کے ذریعے ہوئی کیونکہ بیوی ایک ملکہ ہوتی ہے شزادی ہوتی ہے اگر آپ اپنے گھر میں کوئی کام کرنے والے رکھیں گے تو کام کرنے والے کوئی تو اجرت ملے گی نا اس کا بھی کھانا پینے چلے گا اس کا بھی فائدہ ہے تو خود اپنے آتھوں سے کام کرنا یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے لجپال نے نالانے پاک کو ٹانگ کر بتایا کہ خود اپنے آتھوں سے کام کرو تو اپنے محلوں کی اگر آپ خود نہیں صفائی کر سکتے تو دو سو چار سو روپیہ دے کے ہم کم از کم جو ہیں جب بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی صفائی کا خیال اتنا شروع کریں اور پھر لوگوں کو اس بات کی نصیت کریں موٹیویٹ کریں کہ بھئی آپ بھی صفائی کا خیال رکھیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے گلیاں محلے ہمارے گھر چمک اٹھیں گے جب رمضان شریف آئے گا تو رمضان شریف ہمارے گھروں میں داخل ہوگا تو رمضان شریف خوش ہو جائے گا کہ میرے لیے انہوں نے صفائی کی ہوئی ہے رمضان شریف کے لیے رمضان شریف بہر کی بھی صفائی کرنے آتا ہے اور آپ تیاری کریں رمضان شریف آ رہا ہے اس کے لیے ہم اپنی گلیاں محلے اور اگر کسی کے محلے میں کورا پڑا ہوا ہے تو کسی کو بھی سو دو سو رپیہ دیں کام کرنے والے کو تو اٹھا لیتا ہے میں خود بھی کوشش کرتا ہوں باہر بھی ادھر پیچھے بھی جہاں جہاں بھی ہے میری ڈپٹی تو نہیں ہے لیکن آدھا ایمان تو مجھے ضرورت ہے کہ صفائی میں سے ملے میں کوشش کرتا ہوں کہ صفائی کا خیال رکھا جائے آپ بھی اپنے خیال میں رکھیں کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے